بسم اللہ الرحمن الرحیم خیالات اور احساسات آپ کے کنٹرول میں ہیں اب جو کچھ سوچتے ہیں اور کرتے ہیں اس کے ان چار جو ذمہ دار آپ خود ہیں کامیاب اور نکام لوگوں میں بنیادی فرق یہ ہوتا ہے کہ کامیاب فرد اپنی ذمہ داری قبول کرتا ہے اور وہ سو فیزد اپنی کامیابی اور نکامی کا ذمہ دار خود کو کھہراتا ہے ذمہ داری قبول کرنا کامیابی کی خشیت اول ہے سوچیں اگر آپ موجودہ خراب حالات پیدا کر سکتے ہیں تو آپ آنے والے وقت میں اچھے اور نئے حالات بھی پیدا کر سکتے ہیں نکام لوگ ذمہ داری قبول نہیں کرتے وہ اپنی نکامی کا الزام دوسروں کے سر تھوکتے ہیں دوسروں کو الزام دینے والا اور پہانے بنانے والا کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا آپ اپنی زندگی میں تین چیزوں پر مکمل کنٹرول رکھتے ہیں آپ کا خیالات تصورات اور عمل و گردار ان تین چیزوں کو استعمال کر کے یا تو آپ اپنی زندگی کو سمار رہے ہیں یا پھر اپنی زندگی کو بگاڑ رہے ہیں ایک ریسرچ کے مطابق ناکام لوگوں میں نائنٹی نائن فیصد لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی ذمہ داری قبول نہیں کرتے بلکہ اپنی ناکامی کا ذمہ دار لوگوں کو ٹھہراتے ہیں دوسری ریسرچ کے مطابق ملن ہوتا ہے کہ نائنٹی فور فیصد لوگ ایسے ہیں جو اپنی ناکامی جو ہے وہ بہانے بازی کی وجہ سے ناکام ہوتے ہیں اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو کسی کو الزام نہ دے یہ صرف آپ کے قیمتی وقت کا زیاہ ہے اگر آپ دوسروں کو جتنا مرضی الزام دے دیں اس سے آپ کو کچھ حاصل نہیں ہوگا نہ آپ کی زندگی بدلے گی اگر آپ کو اپنے موجودہ حالات پساند نہیں ہیں تو الزام تراشی کی بجائے ان کو بدلنے کی کوشش کریں حالات کو بدلنے کے لیے اپنے آپ کو بدلیں اگر آپ حالات بہتر بنانا چاہتے ہیں تو پہلے خود کو بہتر بنائیں اس وقت تک آپ کے حالات نہیں بدلیں گے جب تک آپ اپنے آپ کو بہتر نہیں بنائیں گے اس وقت تک آپ کے حالات نہیں بدل سکتے ہیں ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ آپ اس وقت کہاں کھڑے ہیں کس حال میں ہیں کامیاب ہیں یا ناکام یعنی کہ خوش حال ہیں یا محلوک الحال خوش ہیں یا ناخوش ہیں امیر ہیں یا غریب ہیں آپ جس حال میں بھی ہیں اس کا ذمہ دار کون ہے کیا اس کے ذمہ دار پرویز مشرف ہے اس کا ذمہ دار وزیر اعلیٰ ہے یا وزیراعظم ہے یا اس کے ذمہ دار موجودہ خراب حالات ہیں یا اس کے ذمہ دار امریکہ ہے یا صاحب کا وزیراعظم ہے یا آپ کی کسی نے بندش کی ہے یا آپ ہیں ہی بدقسمت نہیں بلکہ صرف اور صرف اس کے ذمہ دار آپ خود ہیں کامیاب لوگ اپنے آپ کو سو فی سے ذمہ دار قبول کرتے ہیں انہیں یقین ہوتا ہے کہ وہ جو کچھ ہیں جس حال میں ہیں اس کے ذمہ دار وہ خود ہیں انہیں علم ہوتا ہے کہ خود ہی اپنی تقدیر کے اور قسمت کے مالک ہیں کوئی ان کے حالات نہیں بدلے گا انہیں خود اپنے حالات بننے ملے دوسری طرف نکامیوں نکام لوگ اور غریب لوگ جو دوسروں کو اس بات کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں وہ ہمیشہ نکام رہتے ہیں نکام لوگ ذمہ داری قبول کرنے کی بجائے بہانے بناتے ہیں اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اپنی نکامی کے لیے دوسروں کو اجدام نہ دیں کوئی بہانہ نہ بنائیں بلکہ کامیاب لوگوں کی طرح سو فی سے ذمہ داری قبول کریں آپ جو کچھ تھے یا جو کچھ ہوں گے اس کے ذمہ دار آپ ہی ہیں جب آپ ذمہ داری قبول کر لیتے ہیں تو آپ اپنی حوالے سے مصبت اور اچھا محسوس کرتے ہیں آپ کے ذہنی کیفیت بدل جاتی ہے اور پھر خود آپ ان خراب حلات سے نکلنے کے بارے میں سوچتے ہیں خدا نے آپ کو بے پناہ صلاحیتیں دیئے کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی ان صلاحیتوں کو برپور استعمال کریں ان کو اچھی طرح اپنے کام میں انجام لیں کریں ظاہر ہے کہ کوئی دوسرا ان صلاحیتوں کو استعمال نہیں کر سکتا آپ کی صلاحیتوں کو صرف ایک فرد استعمال کر سکتا ہے اور وہ فرد آپ خود ہیں انسان صرف زندگی بسر نہیں کرتا بلکہ وہ یہ تیہ بھی کرتا ہے کہ اس کی زندگی کیسی ہوگی خوشحال ہوگی کامیاب ہوگی یا نکام اور بدحال ہوگی زندگی ویسی ہی بنے گی جیسی آپ بنائیں گے آپ کے پاس انتخاب کا موقع ہے زندگی چانس نہیں زندگی انتخاب ہے اب آپ نے خود انتخاب کرنا ہے کہ آپ کی زندگی کیسی ہوگی خوشگوار یا نہ خوشگوار کامیاب یا نکام انسان جو چاہے کر سکتا ہے آپ زیادہ تر جیسا سوچتے ہیں ویسے ہی بن جاتے ہیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آپ کیا سوچیں اور یہ سوچ آپ کی کنٹرول میں ہے اس لئے آپ ہی اپنی تقدیر کے مالکی آپ نے اپنی دنیا خود بدلنی ہے کوئی دوسرا آپ کی دنیا کو بدل نہیں سکتا مگر آپ اپنا ماضی تو نہیں بدل سکتے لیکن آپ اپنا مستقبل ضرور بدل سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی بدلے تو آپ اپنے آپ کو بدلیں اور ذمہ داری کمول کیلئے اگر آپ چاہتے ہیں کہ حالات بدلیں تو پہلے سے خود کو بدلیں آپ اپنے آپ کو بدلنے کے لئے کچھ کریں پہلے سے مختلف کریں دنیا میں اس سے بڑا پاگپن کوئی نہیں کہ انسان جو پہلے کرتا رہا ہے وہی کرتا آئے اور نتائج مختلف مانگے ایسا کبھی نہیں ہو سکتا اگر آپ وہی کچھ کریں گے جو آپ پہلے کرتی آئے ہیں تو آپ کو وہی کچھ ملے گا جو آپ کو پہلے ملتا ہے کامیابی کا پہلا حصول یہ ہے کہ اپنے حالات کو بدلنے کے لیے ذمہ داری اپنی ذمہ داری قبول کریں پھر اسے بدلنے کے لیے کوشش کریئے کامیابی خود بخود حاصل نہیں ہوتی بلکہ اس کے حصولوں کے لیے کچھ کیا جاتا ہے کامیابی آپ کو آپ کامیابی جو ہے اس کو خود تک پہنچنے کا انتظار نہ کریں بلکہ اسے ڈھونے تلاش کریں اور کوشش جو انسان کوشش کرتا ہے وہ اسے ضرور حاصل کر سکتا ہے ارشاد دیروانی ہے کہ ہر شخص کو وہی کچھ ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے گزشتہ صدی کے اہم ترین دریافتی ہے کہ آپ اپنی زندگی کو بدل سکتے ہیں مگر یہ حالات آپ نے خود بدلنے ہیں کوئی دوسرا آپ کے حالات نہیں بدل سکتا ہے خود بخود ٹوٹ کر گرتی نہیں زنجیر کبھی خود بخود ٹوٹ کر گرتی نہیں زنجیر کبھی بدلی جاتی ہے بدلتی نہیں تقدیر کبھی جب آپ ذمہ داری قبول کر لیتے ہیں تو آپ کو نفسیاتی کیفیت آپ کی نفسیاتی کیفیت بدل جاتی ہے آپ کی سوچ اور کردار بدل جاتا ہے پھر آپ اپنے ناپسندیدہ حالات کو بدلنے کا سوچتے ہیں اور سوچوں کو حقیقت کا روپ دینے کے لیے عملی اقتدامات اٹھاتے ہیں اور آخر کار کامیاب ہو جائے ہیں موسیقی